تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا لوگ ڈاؤن کا اشکار ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسے کون سے کاروبار ہیں جو سب سے زیادہ کرونا کی وجہ سے متاثر ہوئے جیسے کون سے کاروبار ہیں جو کہ کرونا کی وجہ سے دیوالیاں ہونے کے قریب پہنچ گئے کرونا کے دوران سب سے زیادہ آئل انڈسٹری متاثر ہوئی تاریخ میں پہلی بار آئل کی قیمتیں سب سے کم ترین سطح پر پہنچ دیکھتی جو کہ مائنس سنتیس ڈالر پر بیرل ریکارڈ کی گئی یعنی اب آئل خریدنے والے کو پیسے بھی ادا دیگی جائیں گی اگر کوئی بندہ ایک بیرل خریدے گا تو اسے سنتی ڈالر بھی ساتھ دیگی ڈرنلڈ ڈرمپ نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران واضح کیا کہ یہ آئل کی قیمتیں ہمیشہ کے لیے منفی نہیں رہیں لیکن اس نقصان کو پورا کرنے کے تقریباً چار سے پانچ سال درکار ہوں گے دنیا میں آئل کی قیمتوں میں گراوٹ کی وجہ سے متاثر ہونے والے موالک میں سب سے پہلے نمبر پر سعودی ایرہ اس کے بعد روس اور تیسے نمبر پر امریکہ ہے سعودی ایرہ کو اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے تقریباً 94 ڈالر پر بیرل روس کو 48 ڈالر پر بیرل اور امریکہ کو 42 ڈالر پر بیرل کی متوقع ضرورت ہے حالیہ قیمتوں میں گراوٹ کی ایک بڑی وجہ امریکہ، سعودی ارب اور روس کا استعمال سے زیادہ تیل کا فروخت کرنا بھی ہے اول انڈسٹری کے بعد سب سے زیادہ ائرلائن انڈسٹری متاثر ہوئی انٹرنیشنل ائرپورٹ ٹرانسپورٹیشن اسوسییشن کے مطابق اس انڈسٹری کو تقریباً دو سو باون بیلین ڈالر نقصان پہنچا اس کے ساتھ ساتھ دوزار انیس کے مقابلے میں تقریباً چوتالیس کنہ کم ریونیو گٹھا ہو اس انڈسٹری کو دیوالیاں ونیاں سے بچانے کے لیے گورنمنٹ کے تعاون کی بھی ضرورت ہے انڈین ائرلائن انڈسٹری نے اپنے سینئر ملازمین کی تنخواہوں میں چاس فیصد اور جونئر ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس فیصد کمی کی سفارش کی اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں ائرلائنز کو چانس ملین ڈالر کا نقصان اٹھا رہا صرف پچھلے مہینے میں ساتھ شرعہ چھ ملین ڈالر کا نقصان پرتاش ہو پاکستان سے یہی چائنہ، ایران، قطر اور اٹلی نے اپنے فلائٹ اپریشن موتر کر دی ائرلائن انڈسٹری میں فلائٹ اپریشن بند ہونے کی بیاس ٹوریزم انڈسٹری کو کافی نقصان دی اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ٹریفک انظام بند ہونے کی بیاس ہے سیاہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی نہ جا سکتا پاکستان میں سیاحتی مقامات کو بھی بند کر دیا گیا جس کی بیاسے بھاری نقصان اٹھانا پڑا ٹوریزم بند ہونے کی بیاسے ہوتلز، شاپنگ مالز اور سینیماز بھی بند ہوگی ہیں ورلڈ ٹریول اینڈ ٹوریزم کانسل کے مطابق تقریباً سیونٹی فائی ملین پپل کو جاب سے ہاتھ ہونا پڑا اور تقریباً دو شریع ایک ٹریلین ڈالرز کا نقصان سپورٹس انڈسٹری کو لگگون کے ویسے بھاری نقصان اٹھانا پڑا اس کا آغاز ٹوکیو اولمپکس کی منصورتی سے شروع ہوا ڈیلی میل میں شائع ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تقریباً ٹوکیو اولمپکس کے منصورت ہونے کے ویسے سولہ بلین ڈالرز کا نقصان اس کے بعد ہم دنیا کے مشہور کھیل فٹبال کی بات کرتے ہیں پوری دنیا میں انٹرنیشنل اور لیگ میچز منصور کر دیئے گئے اٹالین لیگ بارکلیز سپینش لیگ اور جرمن لیگز میں شامل تمام کھلاڑیوں کے معافضوں میں بیس سے پچاس فیصے تک کمی کر دی گئی فیفا کو تقریباً دو اشاریہ سات ملین ڈالرز کا نقصان کھانا فیفا نے اس نقصان کا آزالہ کرنے کے لیے چھوٹے فٹبال کھیلنے والے مالک کو ایک سو چاس ملین ڈالر امداد کا علام دیا اس کے بعد ہم کرکٹ کی بات کرتے ہیں کرکٹ کی دنیا میں سب سے بڑا دچکہ پی ایس ایل کی منصوری سے شروع ہوا جو کے دراز ہوتا ہوا آئی پی آل تک جا پہنچا اس کے ساتھ ساتھ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار بیس جو کہ اسپیٹیلیا میں منقد ہوگا اس کے انقاط پر بھی گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں تو ویورٹس آج کے لیے بس اتنا ہی ہے ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کو دیکھتے رہیے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر اور اپنے ویلیویبل کمیٹس سوکتی